ساتھ سنگت جی پریم سے کہنا ساتھ سنگت جگہ جگہ پر شردہ بھاکتی بھاونا دیکھنے کو مل رہی ہے عقیدہ وشواش اس پرماتمائی شرنرہ کار کے اوپر پریپک رکھتے ہوئے اس جیون کے سفر کو تیہ کر رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی جانے کے افسر موقع ملتے ہیں وہاں وہاں ہی یہی شردہ بھاونا دیکھنے کو ملتی ہے بھاکت جن بھاکتی بھرا جیون جینے کے لیے ہمیشہ ہی اتھ ساہت رہتے ہیں اور بھاکتی میں سیوہ ساتھ سنگ سمیرن آتا ہے تو سیوہ بھی تنمندھن کی نشکام بھاو سے کرتے ہیں اکرتا بھاو سے کرتے ہیں اور سمرن اس نراکار کا آٹھو پہر یہ اٹھتے بیٹھتے سوانس سوانس سمرو گوبند جو سوانس سوانس پہ نام لے برطہ سوانس مت کھوئے یا پھر تو ہی تو ہی ننکار کرو تے ہر پل اسنوں یاد کرو تو جہاں پر ساتھ سنگ کے لیے بھاکت جو بھاکتی کا محت پورا ننگ ہے اس کے لیے ہمیشہ اتھ ساہت رہتے ہیں کہ سنگت کریے ساد کی انت کرے نرباو ساکت سنگ نہ کیجئے جاتے ہوئے بناو تو سنگت سادو کی کرنے کو یہ محت پورا نمانتے ہیں ساکت کا سنگ ہمیشہ سنسار کے لیے گراؤٹ کا کارن بنا ہے جو ساکت پرورتی ہے اس نے آج تک ڈبویا ہی ڈبویا ہے لیکن سنت پرورتی جو ہوتی ہے اس نے اُبھارا ہی اُبھارا ہے تو اس لیے سنگت کریے ساد کی کہ سنتوں کا سنگ مہاپرشوں کا سنگ یہ واسکتہ میں ہمارا پاہر اتارہ کرتا ہے ہمارے جیون کے میار کو اونچا کرتا ہے تو ست سنگ جہاں بھی ست کا سنگ ہوتا ہے وہاں وہاں ہی ایک سوارگ میں ہی باتاورن بنتا ہے وہاں پر ہمارے من کو شدتہ پرابت ہوتی ہے وہاں پر پریڈنا دائک بچن شرون کرنے کو ملتے ہیں جیسے گیت گavita بکھیان کے روب میں ابھی بھاو کو بھی بیکتی دی جاتی ہے تو سب اپنی اپنی بھاشا میں ایک بھاو جو رکھتے ہیں وہ ایک سری کا ہی ہوا کرتے ہیں اور وہ اسی بھاو سے یک تھوکر اوروں کو بھی پریریت کرتے ہیں کہ ہم نے ست کا سنگ کیے رکھنا ہے ہم نے اس سے ناتا توڑنا نہیں ہے اسی لئے ویسر نہ ہی داتار اپنا نام دے کہ داتار تجھے ویسارے نہیں تجھے بھلائے نہیں تیرہ احساس بنا رہے تو آٹھو پہرہ احساس کیسے بنا رہے اکثر انسان کہتے ہیں کام کاج بھی کرنے ہیں گھر کے کام کرنے ہیں نوکری چاکری بھی کرنے ہیں بزنس بھی کرنا ہے انہیں کو ذمہ داریاں نبھانی ہیں تو اس سے ناتا کیسے جڑا رہ سکتا ہے تو کبیر جی نے کتنی سندر مثال جو دی جو داس لگاتار اس کو اب بیان کرتا آ رہا ہے کہ سمرن کی صدیوں کرو جیوں گاغر پنہار حالے ڈولے صورت میں کہے کبیر ویچار کہ ایک بہنے گاغر سر پہ رکھ کر جو جاتی ہیں گھر سے چلتی ہیں اور کوئن تک پہنچتی ہیں اور کوئن سے پانی بھر لیتی ہیں اس گاغر کو بھر لیتی ہیں اور پھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں کئی تو ایک سے زیادہ گاغر بھی ایک کے اوپر دوسری دوسری کے اوپر تیسری بھی اٹھا لیتی ہیں تو وہ گاغر بھر لیتی ہیں اور گاغر بھر کے تو کیا وہ بیٹھ جاتی ہیں وہیں کوئن کے کنارے کے اوپر پھر تو وہ ایم ہی ختم ہو گیا ایک اوچتے ہی ختم ہو گیا کہ پانی تو بھر کے گھر پہ لانا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں وہ گھر آتی ہیں اور راستے میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور راستہ بھی ہموار نہیں ہے یہاں پہاڑوں میں تو مشیش کر اترائی چڑھائی پگڈنڈیاں ہموار جگہ ہے نہیں تو اوپڑ کھا بڑ زمین سے چل کر آتی ہیں لیکن کبیر جی مثال کیا دے رہے ہیں کہ سومرن کی صدیوں کرو جیو گاغر پنہار حالے ڈولے ہلتی بھی ہیں ڈولتی بھی ہیں چلتی ہیں بات چیت کرتی ہیں بات چیت سنتی ہیں انک کو بشیوں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے لیکن حالے ڈولے سرت میں کہ وہ لیکن ان کو احساس بنا ہوا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر گاغر ہے گاغر میں پانی ہے اور پانی کہیں چھلک نہ جائے پانی کہیں گر نہ جائے اس لیے کانشنسلی یا سب کانشنسلی کہہ دیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ پانی ہے اس کی سنبھال کرنی ہے اس لیے وہ اپنے قدم سہج میں اس ڈھنگ سے دھرتی ہیں کہ جسم کا بیلنس بنائے رکھتی ہیں اور پانی کو گرنے نہیں دیتی ہیں اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ باتچیت نہیں کر رہی ہیں کیول پانی کا دھیان دھرنا ہے باتچیت چھوڑ دیں چلنا چھوڑ دیں کریائیں چھوڑ دیں فرض چھوڑ دیں ذمہ داریاں چھوڑ دیں اکثر یہ ہمیں معنی بھکتی کے بتائے جاتے ہیں سب چھوڑ چھاڑ دو لیکن کبیر جی کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی بھرنا بھی ہے اور گھر تک لے کے بھی جانا ہے چلنا بھی ہے سب ذمہ داریاں نبھانی ہیں لیکن احساس بنا ہوا ہے جیسے وہ پانی کا رٹن نہیں کر رہی ہیں بہنیں پانی پانی گاگر گاگر اس کے اوپر اس میں پانی یہ رٹن نہیں کر رہی ہیں لیکن احساس ہے تو یہاں پر بھی احساس کی بات ہو رہی ہے جب سمرن کی بات ہو رہی ہے تو احساس کی بات جیسے ماں کی مثال آتی ہے کہ ماں گھر کے کام کرتے ہیں لیکن بچہ چار پائی پہ لیٹا ہوا رہ رہ کے بچے کی طرف دھیان جاتا ہے کہ میں چار پائی کے بیچ میں سلا کرائی ہوں کہیں وہ ایک طرف تو نہیں ہو گیا کہیں کنارے پہ تو نہیں آ گیا یعنی کہ اس کو احساس کہیں بھوک تو نہیں اس کو لگ گئی تو ماں چاہے رسوئی میں کام کر رہی ہے یا کہیں دفتر میں اگر سرویس کرتی ہے وہاں پر رہے پھر بھی اس کے من کا تار اپنے بچے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے اسی طرح سے ایک ست کا سنگ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک اس نرہکار کا سنگ بنا رہے اور اس کے لیے اس کے بھکتوں کا سنگ بنا رہے تو اس لیے سہی ملائیں جنا ملیاں تیرا نام چتاوے کہ ایسوں سے داتار ملاب کرا بار بار کرا جن کے ملاب سے تیرا دھیانہ جاتا ہے جیسے پہلے کہا کہ ساکت کا سنگ کرتے ہیں وہ تیرا دھیان تھوڑی دلاتا ہے ساکت تو دنیا داری کی بات کرتا ہے وہ تو ویر واسطوں میں یقین رکھتا ہے وہ تو ابھیمان میں یقین رکھتا ہے وہ تو کڑواہٹ میں یقین رکھتا ہے وہ تو گلے شکوے میں رہتا ہے وہ تو دلوں کو دکھانا جانتا ہے وہ تو دوسرے کے حق کو چھیننا جانتا ہے اس کا سنگ جب کرتے ہیں تو ہمارے جیون کا میار کہاں اچھا ہو پائے گا کہاں پر ہمارے من کو وہ شدتہ پرابط ہو پائے گی کہاں پر وہ سندر بھاو ہمارے من میں پرویش کر پائیں گے ساکت کا سنگ نہیں سنتوں کا سنگ مہا پرشوں کا سنگ وہی ہمیں یہ پردان کرتا ہے اسی لئے سئی ملائیں جنا ملیاں تیرا نام چتاوے کی ایسوں سے ملاب کرا جن کے ملاب سے تیری طرف من کا رجحان ہو جاتا ہے تیرا دھیان ہو جاتا ہے تیرا احساس ہو جاتا ہے تو اس لئے ان کا سنگ کرتے ہیں تو دھیان اس مالک کی طرف چلا جاتا ہے اور اوت پروت سا سلسلہ ہے اگر مالک کا دھیان کرتے ہیں تو سنتوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے یہ اوت پروت سا سلسلہ ہے یہ ایک دوسرے کے پورک ہوا کرتے ہیں جیسے دا سکسر کہتا ہے کہ اگر کوئی ذکر کرے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں کوئی انٹرڈیوز کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈاکٹر شب سنتے ہی ایک دام سے دھیان چلا جاتا ہے بیماریوں کی درہو میرے پیٹ میں درد میری بہن کے درد میرے فلاں اس کے درد تو ڈاکٹر کا نام سنتے ہی دھیان ہمارا اس طرح چلا جاتا ہے اپچار کی طرح چلا جاتا ہے کہ روگ ہے اور اس کا اپچار اگر کہتے ہیں یہ کرکٹر ہے یہ کھلاڑی ہے کرکٹر شب سنتے ہی ہمیں وہ بیٹ وہ بال وہ وکٹس وہ سب کچھ وہ سٹیڈیم آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ پڑتا ہے اسی طرح سے جہاں پر کیول ذکر ہوا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ کھلاڑی ہیں اور ہمارا دھیان اس سے ریلیٹڈ جو فیلڈ ہیں اس کی طرف دھیان چلا جاتا ہے اسی طرح سے جب کہتے ہیں کہ یہ مہا پورشہ ہیں یہ بھکت ہیں تو دھیان اس نرہکار کی طرف چلا جاتا ہے ایک بھکتی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس پرکار سے سنتوں کا سنگ اس نرہکار کا سمرن اور سیوہ بھی تنمندھن کر کے بھکت کرتے ہیں جو بھکتی کے تین انگ مہت پورا انگ کی سیوہ میں بھی یقین رکھتے ہیں کہ داتار یہ سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے یہ تن بھی یہ دھن بھی یہ من بھی یہ سب تیرا ہی دیا ہوا ہے تیرا تجھ کو سومتے کیا لاغے ہے میرا کہ ہے تیرا ہی تجھے ہی سومپ رہے ہیں اور تجھے سومپنے کا مطلب کہ یہ مانتے ہوئے کہ یہ تیرا ہے اور سومپ رہے ہیں اس کے بندوں کی سیوہ کر کے کیونکہ نر سیوہ نرائن پوجا ایک ان کی سیوہ کر کے داتار نرہکار یہ من میں احساس ہے کہ دینے والا تو ہے تو نے دیا ہے اور اس کو پھر پروپکار میں لگاتے چلے جاتے ہیں سیوہ میں لگائے جاتے ہیں تن کر کے من کر کے دھن کر کے ہر پرکار سے اس کا سدی اپیوگ ہوتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے اگر یہ احساس نہیں ہوتا ہے تو پھر بات سوکتا میں انسان سیوہ تو کیا کرے گا وہ تو چھیننا جانتا ہے جیسے پہلے داس نے کہا کہ وہ ساکت پرورتی وہ من مکھوں والی پرورتی جو دنیا داری میں ہی کیول کھچت رہتے ہیں وہ سیوہ کیا کریں گے وہ تو چھیننا جانتے ہیں وہ تو چھیننا جانتے ہیں لوٹنا جانتے ہیں چطرائی سے چھل کپڑ سے اپنے گھر بھرنا جانتے ہیں تو ان کی تو یہ پرورتی ہوتی ہے سیوہ کیا کریں گے لیکن مہا پوش کہتے ہیں کہ تن پویتر سیوہ کیے دھن پویتر دیئے دان من پویتر ہری بھجن سے اس ویدی ہو کلیان کہ یہ تن من دھن تینوں کو پویترتہ مل جاتے ہیں اگر یہ پرمارت میں لگتے ہیں اگر پرمارت سے بالکل ناتا نہیں ہے اور کھیول اپنی لالساؤں کی پورتی کے لئے لگ رہا ہے کھیول اپنے خودگرزیوں کے لئے لگ رہا ہے کھیول شوشن کے لئے لگ رہا ہے تو ان کو کوئی محتہ نہیں رہ جاتی ہے تن کی من کی دھن کی کوئی بشیشتہ نہیں ہے پھر دھن ہوتے ہوئے بھی کنگال ہو محل ہوتے ہوئے بھی کھندر میں رہ رہے ہو ودیائیں پڑی ہوئی ہیں لیکن انپڑ سے بھی انپڑ ہو خوبصورتی ہے لیکن بدصورت ہو کیونکہ سیرت نہیں ہے سیرت اچھی نہیں ہے وہ بھاو اچھے نہیں ہے وہ خوبصورتیاں کیا کریں گے اسی طرح سے یہ تن پویتر سیوہ کی ہے ہاتھوں سے ہم سیوہ کرتے ہیں پاؤں سے چل کر سنگت جانا کر سے سیو کمانا ہے ہم افتار بانی میں بھی پڑتے ہیں کہ اس طرح سے یہ تن کو پویترتہ ملتی ہے آنکھوں کو پویترتہ ملتی ہے کہ نینن سنت درس نہیں دیکھا لوچن مور پنک کر لیکھا کہ نینن سے درشن کرتے ہیں نینن کو پویترتہ ملتی ہے چاہے لاکھ نظارے ہوں آنکھیں دیکھیں ان کو لیکن کہتے ہیں کہ آنکھوں کی محتہ اگر وہ نینن سنت درس نہیں دیکھا اگر سجنوں سنتوں کے درشن نہیں کرتی آنکھیں تو آنکھیں ایسی ہیں جیسے مور کے پنک کے اوپر چاکرتیاں بنی ہوتی ہیں ویسے ہی وہ آنکھیں ہیں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ آنکھیں نہیں ہیں اسی پرکار سے جو سرسائیں نانوے سو سر کیجے کائے کنے ہیٹ جلائیے بالنس اندیت آئے کہ یہ سر کی بھی قیمت تب ہی ہے اگر یہ شردہ سے جھکنا جانتا ہے جو سرسائیں نانوے سو سر کیجے کائے اس سر کا کیا پیدا کنے ہیٹ جلائیے بالنس اندیت آئے وہ تو ایک اندن کے کام آ جائے وہ تو بالن کے کام آ جائے تو اس طرح سے رسنا جپینا نام تل تل کر کٹیے اس زبان کی بھی قیمت کیا ہے زبان کی بھی قیمت ابھی ہے اگر یہ حریقہ یش کر رہی ہے مدھر وانی کا استعمال ہے دلوں کو سکون دے رہی ہے تب تو اس وانی کا محتوہ ہے ورنہ اس زبان کا بھی کوئی محتوہ نہیں ہے تو اس طرح سے تن کی پویترتہ تن کی محتوہ بھی اسی لیے ہے اگر تن میں طاقت ہے تو دوسروں کو گرائے دیا تو اس میں کوئی محتوہ نہیں ہے تن کی طاقت ہے تو ڈوبتے ہوئے کو بچانا داز حکسر کہتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بڑے حوصلے والا ہے اب ایک وہ بھی حوصلے والے ہیں جو دن دہاڑے ڈکیتی ڈالتے ہیں بزی ٹریفک ہوتے ہوئے بھی وہاں قتل کر دیتے ہیں حوصلہ ہے تب ہی تو کر گزرتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ حوصلے جو ہمارے جوان ہمارے آمی کے ہمارے فورسز کے یا پھر کوئی سادھارن کوئی گرستی ہے وہ بھی سڑک سے گزر رہا ہے کسی ابلا کے اوپر ظلم دیکھ رہا ہے کوئی زیادتی دیکھ رہا ہے اس کے بچاؤ کے لیے آگے آ جاتا ہے وہ حوصلہ بھی ہے تو دونوں حوصلوں میں دیکھیں کس کی محتوہ ہے اس حوصلے کی محتوہ ہے جو نیکی پہ لگ رہی ہے جو دوسرے کے کلیان میں لگ رہی ہے جو دیش پریم کے تحت لگ رہی ہے وہ حوصلہ مبارک ہے تو وہ حوصلے جو معصوموں کی جانے لیے چلے جا رہے ہیں گردن کلم کرتے چلے جا رہے ہیں مذہب کا نام لے کر دھرم کا نام لے کر یہ کون سے حوصلے ہیں تو اس طرح سے مہا پر سنت جن ہمیشہ وہ پہلو ہی ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے جس کو ہم نے جینا ہے اور اس پرکار سے وہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے اس جیون کے سفر کو ہم نے سفل کرنا ہے اپنے جیون کے میار کو ہم نے اونچا کرنا ہے تو بھکتی کے مارک پر جہاں سیوہ سہسن سمرن کی محتہ تو بھکت میں گن ہوتے ہیں پیار والے نمرتا والے داس بھاونہ والے ہردے کی وشالتا والے سہن شیلتا والے سبر سنتوک والے یہ ایک بھکتی جس کو ہم کہتے ہیں بھکت جس کو کہتے ہیں اس میں پھر یہ گنوں کے بھی چرچہ ہوتی ہے کہ یہ گن ہوتے ہیں بھکتوں میں جو پیار نمرتا میں رہتے ہیں جو پیار کرنا جانتے ہیں نفرت نہیں کرتے ہیں گھرنا نہیں کرتے ہیں ویر نہیں کرتے ہیں ایرشاہ نہیں کرتے ہیں جلن کی بھاونہ نہیں رکھتے ہیں وہ پریم کرنا جانتے ہیں پیار کی دولت بانتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ پریم پریم سب کوئی کہے پریم نہ جانے کوئے آٹھ پہر بہتا رہے پریم کہائے سوئے کہ آٹھوں پہر بہتا رہتا ہے پہاڑوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جھڑنے بہتے چلے جاتے ہیں برس کے کسی مہینے میں چلے جاؤ ایسے جھرنے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو بہتے ہی چلے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آٹ پہر بہتا رہے پریم کا حائص ہوئے کہ یہ پریم کی گنگا بہاتے چلے جاتے ہیں یہ پریم کی دولت بانتے چلے جاتے ہیں کمی ہے تو آج پیار کی ہے پیار کی کمی ہے جہاں دیکھو گھروں میں دیکھو گھر میں کسی سے پوچھو گھر کے سدسے مجھے پیار نہیں مللا گھر میں سماج میں چلے جاؤ پیار نہیں مللا ہے پیار کی کتنی کمی ہو گئی ہے تو پیار کی کمی کی پورتی کے لیے آخر کوئی سادن بھی تو ہو تو سادن پھر سے سجن ہوتے ہیں سنت ہوتے ہیں بھگت ہوتے ہیں جو پیار کی تھنڈی پہار بن کر تپتے ہوئے دلوں کو شانت کرتے ہیں جو تھنڈک پردان کرتے ہیں تو یہ پیار کی دولت ہے اس پیار کی دولت کو بانتے چلے جاتے ہیں اس کا بھاگی دار ہر کسی کو بناتے چلے جاتے ہیں اس طرح سے یہ پریم بھاو سے یکت ہوتے ہیں اور love is God, God is love یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پربو کی سب سے سندر ابھی ویکتی وہ پیار کے روپ میں ہی ہے حالانکہ پربو کی مینیفیسٹیشنز کتنے ہی روپوں میں ہیں لیکن پیار والا پہلو سب سے ایک سندر پہلو ہے تو اس پہلو کو ہی اپناتے ہیں بھاگ وہ اس پیار کی دولت کو بانتے چلے جاتے ہیں پیار دیتے چلے جاتے ہیں کرونا کے بھاو سے یکتھ ہوتے ہیں دیا کے بھاو سے یکتھ ہوتے ہیں اسی لئے سچے دھرمی بھی وہی ہوتے ہیں کیونکہ دیا دھرم کا مول ہے پاپ مول ابھیمان تلسی دیا نہ چھوڑیے جبلگ گھٹ میں پران تو ایک دیا بھاونا سے یکتھ ہوتے ہیں مہا پرش مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ سنت ردے نو نیت سمانہ کہ ایک ماخن کے سمان ہوتے ہیں ایک نو نیت کے سمان ماخن کے سمان ہوتا ہے سنت کا ردے بھکت کا ردے تو اس میں ایک اور مثال جڑتی ہیں کہتے ہیں کہ ماخن کی وہ ٹکڑی پگلتی ہے جس ٹکڑی کو آنچ دی جاتی ہے سیکھ دیا جاتا ہے وہ ماخن کی ٹکیا جو وہ پگلتی ہے لیکن سنت کی محتہ اس سے بھی آگے کہ سیکھ یا آنچ کسی اور کو لگتی ہے اور پگل یہ جاتے ہیں اس طرح سے ان کا ایک دیالو ہردے ہوتا ہے ایک درد ہوتا ہے ہر کسی کے پرتی دوسروں کے پرتی تو اس فرکار سے جو دعا اس بات کہہ رہا تھا جو بھت کے گن ہوتے ہیں پیار والے نمرتا والے داس بھاونا ہمیشہ رہتے ہیں دوسرے کو نیچہ دکھانا نہیں جانتے نہ دوسرے کو نیچہ مانتے ہیں آپس کو جو جانے نیچہ صحیح گنیے سب تے انچہ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیو کوئے جا من کھو جا اپنا مجھ سے برا نہ کوئے اپنے آپ کو نیچہ مانتے ہیں اپنے آپ کو داس مانتے ہیں اہم ابھی مان نہیں دنیا میں تو دوسروں کو ہی نیچہ مانا جاتا ہے اور دوسرا بتایا جاتا ہے جاتی کے آدھار پر تو نیچہ مذہب کے آدھار پر تو نیچہ بھاشا میری اتم رنگ میرا گورا تو کالے رنگ کا تیرا تیرسکار اس طرح سے انکوں انکوں نیشنز کے حساب سے پرانتوں کے حساب سے کتنے کتنے باؤنڈریز کتنے کتنے دیواریں تو اس طرح سے انسان اہم کرتا ہے ابھیمان کرتا ہے تن کا بھی دھن کا بھی ودوتا کا بھی ابھیمان کرتا ہے اور دوسرے کو نیچہ دکھاتا ہے دوسرے کو نیچہ مانتا ہے لیکن بھکت مہا پرش یہ ستکار کرنا جانتے ہیں یہ دوسرے کا عادر کرنا جانتے ہیں اپنے آپ کو نمانہ مانتے ہیں اپنے آپ کو ادھورہ مانتے ہیں اور اسی ادھورے پن کو پورا کرنے کے لئے ہمیشہ جتنشیل رہتے ہیں اور سنسار میں دوسرے کو نیچہ مانا جاتا ہے ادھورہ مانا جاتا ہے اور اس کی اس کی نندہ کرتے چلے جائیں گے تو ایک انگریزی میں کہاوت ہے if you spend more and more time in improving yourself less and less time is left to criticize others کہ اپنے آپ کو صدارے میں اگر ادھک سماح لگاؤ گے تو دوسرے کے اوپر انگلی کرنے کے لئے سمیں نہیں بچے گا تو اس پرکار سے اپنے آپ کو صدارنا اپنے آپ کو صدارنا تو اس لئے وہ تب ہی سمب ہوگا پہلے اپنے آپ کو دھورا تو مانا جائے پہلے وہ بنمرتہ تو آئے اگر ہے ہی نہیں ہے میں ہوں میں ہی پورا ہوں میں ہی سب کچھ ہوں تو میں میں کرتے چلے جائیں گے تو امپروومنٹ کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ آنکھ کے سامنے پردہ آ چکا ہے سچائی کیا دیکھ پائیں گے تو اس لئے بنمرتہ داس بھاونا ہردے کی وشالتہ سہن چیلتہ یعنے کو گنھ ہیں جو بھکتوں کے ہوتے ہیں اس نراکار کا شکر شکر کرتے چلے جاتے ہیں کی داتار تیرا شکر ہے تو نے یہ گھڑیاں دے دی ہیں تو نے یہ پل چھن دے دیے ہیں یہ کبھی کبار حصے میں آتے ہیں یہ داتار تیرا شکر ہے یہ بھکت شکر کرنا ہی جانتے ہیں شکرانے کا ہی بھاو رکھتے ہیں شہنشہ باب افتار سنجھ بھی کہتے ہیں کی کردہ ربدہ شکر شکر ہر ویلے ہر حال دے اندر کردہ ربدہ شکر شکر کی ہر ویلے ہر وقت ہر حال میں کیسی بھی ستیتی کیسی بھی پرستیتی ہر ویلے ہر حال دے اندر کردہ ربدہ شکر شکر تو یہ شکرانے کے بھاو کے کارن ہی آنند لے رہے ہیں اور اگر شکرانہ نہ ہو شکوے ہو تو آنند کبھی مل نہیں سکتا ہے تو پھر یہ برسات ہو تھنڈک ہو تپش ہو یہ آنند لیتے چلے جاتے ہیں کیونکہ شکرانے کا بھاو ہے تو اس طرح سے داتار کرپا کرے کہ ایسے ہی ہر کسی بھکت کو یہ مہتہ پردان کرے یہ بھاونائے پردان کرے یہ من کی عوستہ پردان کرے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دنیاوی سکھ بھی تنمندھن کے داتار آپ سبی کو بھی پردان کرے سارے وش کو پردان کرے ساتھ سنگجی دھنڈ کسی بھڑی ڈیویف جاتے ساتھ строی کسی بھڑی ڈیوی فرژ